بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلطان شرش الدین التمش ایک روز سیر کرنے کے لئے دریائے جمنا کے نشیب علاقے کے جانب گئے وہاں پر موجود ان کے کچھ عجیز ساتھی بھی ان کے ساتھ آ گئے تھے جس کی وجہ سے سلطان نے شکار کھیلنے کے بعد ایک دھیاتی علاقے میں حالات معلوم کرنے کے پہنچ گئے وہاں کے حالات دیکھ کر کے وہ جیسے ہی گاؤں سے محل کے جانب لوٹے راستے میں ان کا گزر ایک ہندو گاؤں سے ہوا وہاں پر بے شمار ہندو آباد تھے یہاں پر ان کو ڈھوننے سے بھی بہت مشکل سے مسلمان ملنے تھے ان کا دل بہت عجیب سی گھٹن کا شکار ہو رہا تھا ان نے چاروں جانب نگاہیں گھما کر اس گاؤں کو دیکھا وہ ہمیشہ سے ہی ایک سچے مسلمان رہے تھے ان کا ایک ہی ایمان تھا اللہ پر یقین رکھنا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول اور نبی ماننا ان کا خواب تھا کہ اس دنیا پر صرف اور صرف مسلمانوں کی حکومت ہو اس دنیا میں صرف مسلمان ہی رہیں لیکن ایسا تو ناممکن تھا انہوں نے ایک حسرت بھری نگاہ سے پورے گاؤں کو دیکھا کہ کاش یہ گاؤں مسلمان ہو جائے دل میں حسرت لیے انہوں نے اپنے دل کو قابو کیا اور واپس محل کی طرف روانہ ہو گئے لیکن اس سے پہلے ہی ایک سفید لباس میں خود کو ڈھاں پے ایک لڑکی ان کے گھوڑے کے بالکل سامنے آ گئی تھی سلطان شمشدین التمش نے بروقت اپنے گھوڑے کو روکا اگر وہ نہیں روکتے تو یقیناً اس لڑکی کو نقصان پہنچ جاتا ان کے ساتھ ان کے سپاہی میں سے پانچ سپاہی بھی موجود تھے اور ان کا خاص وزیر بھی ان کے ساتھ تھا سلطان اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور قدم بقدم چل کر اس لڑکی کے پاس آ گئے لڑکی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی فرشتہ ہو اس کا لباس بلکل سفید ستھرا تھا اس کی بڑی بڑی آنکھیں اس کے نقاب کے حالے سے جھلگ رہی تھی سلطان شمشدین التمش کو وہ لڑکی بہت نیک لگی اس کے پاس جا کر ان کو وہ لڑکی کوئی معلوم معمول لڑکی نہیں لگی بلکہ ایک پر نور روشنی لگی انہوں نے اپنے قدم اس لڑکی سے چند قدم پہلے ہی روک لے اور اپنی آنکھیں جھکا کر اس لڑکی سے پوچھنے لگے یہ کیا طریقہ ہے کسی کے گھوڑے کے سامنے آنے کا ان کا لہجہ نہایت نرم تھا اس لڑکی کی آنکھوں میں آسو تھے وہ بھیگی ہوئی آواز میں کہنے لگی سلطان معظم میں دکھیاری ہوں میرا کوئی نہیں ہے میری زندگی یہاں کے ظالم پنڈد نے برباد کر دی ہے جس کی آواز میں اتنا دکھ کا انصر تھا کہ سلطان شمشدین التمش نے بے ساخت اثر اٹھا کر اس لڑکی کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں سے آسو جھرک رہے تھے اس کے نقاب کو بھیگو رہے تھے سلطان شمشدین التمش پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ان کو یہ لڑکی بہت پریشان لگتی تھی انہوں نے کہا کون ہو تم کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ اور کس نے کیا ہے ہمیں بتاؤ ہم تمہیں انصاف دلائیں گے وہ لڑکی کہنے لگی سلطان معظم میرا نام رخصار بنت عثمان ہے میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں ہم لوگ اس گاہوں میں برسوں پہلے سے رہ رہے ہیں ہم لوگ پردیدار لوگ ہیں ہم اپنے گھر کے انداز زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوئی ہوں لیکن میرے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے سلطان نے جب بات سنی تو بہت متاثر ہوئے کہنے لگے آؤ ہم لوگ کہیں بیٹھ جاتے ہیں اور میں تمہاری بات سن لیتا ہوں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تمہارا جو بھی مجرم ہے اور تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے یقین جانو ہم اس کو بہت بری سجا دیں گے سلطان شمشدین نلطمش کا منبھرا لہجہ سن کر وہ لڑکی مزید روئی اور سلطان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی سلطان شمشدین نلطمش کوئے کے پاس جا کر بیٹھ گئے تھے وہ لڑکی بھی ان سے کافی حفاظلے پر بیٹھ گئی ان کے سپاہی اور ان کے وزیر ان کے حفاظت کے لئے آگے پیچھے کھڑے ہو گئے سلطان شمشدین نلطمش نے وہ لڑکی کی جانب دیکھا اور اس کو بولنے کا اشارہ کیا وہ لڑکی کہنے لگی سلطان معظم ایک روز ایک پنڈیت ہمارے گھر کی دہلیس پر آیا تھا ہم لوگ دروازے پر آیا ہوا ہمارے سر کے تین بال چاہیے میرے ماں نے اس کو منع کر دیا واپس بھیجنا چاہا کیونکہ میرے لئے نام حرم تھا میں کسی صورت بھی اس کو اپنے بال نہیں دے سکتی تھی لیکن وہ ہماری دہلیس پر گر گیا میں نتے کرنے لگا کہ مجھے اس لڑکی کے تین سر کے بال چاہیے وہ اس دو راہے پر آ کر کھڑا ہو گیا کہ اگر میں اس کو اپنے تین بال نہیں دیتی تو اپنے آپ کو وہیں ختم کر دیتا اس وجہ سے میری ماں کو اس آدمی پر ترس آ گیا اور میں سر کے تین بال اس کو دے دیا وہ میرے تین بال لے کر بہت خوش ہو گیا چلا گیا میں اس آدمی کو تب تک اپنی دہلیس پر کھڑی ہو کر دیکھتی رہی جب تک میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گیا اس کے جانے کے بعد میرا دل ایک عجیب سی قیفیت کا شکار تھا رات کے پہلی پہر جب ہم لوگ اپنے گھروں کی کھڑکے اور دروازے بند کر کے ہوں میرے سر پر حجاب نہ تھا میرے جسم پر ڈپٹے کا ایک ٹوڑا بھی نہیں تھا میں بنا اپنے ماں باپ کے پرواہ کیے بغیر اپنے گھر کا دروازہ کھول کر ننگے پاؤں اپنے گھر سے نکل گئی مجھے کچھ علم نہ تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں یہ سب چیزیں مجھے صبح اٹھنے کے بعد یاد تھی کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر چکی ہوں لیکن اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنے قابو میں کیا ہو میں سیدھا سیدھا چلتی ہوئی اس پنڈیت کے پاس پہنچ گئی اور جا کر اس پنڈیت کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی اس کے بعد مجھے یاد نہیں اس پنڈیت نے میرے ساتھ کیا کیا تھا لیکن سلطان معظم میں نے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میری ماں کو تکلیف ہو یا اس کی عزت پر آنچ آئے ہم لوگ عزتدار ہیں ہم لوگ اپنے پردے کا بے انتہا خیال لگتے ہیں میں مرد تو سکتی تھی لیکن ایسا کام نہیں کر سکتی تھی لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ میں ایسا کام کر چکی تھی صبح کے پہر جب میری آنکھ کھلی تو میں ہمارے گاؤں کی ندی کے کنارے پڑی ہوئی تھی وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس وقت گاؤں کا کوئی بھی افراد بھاگی میری ماں پریشان حال بیٹی ہوئی تھی ان کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں کہاں جا چکی ہوں انہوں نے جب مجھے دیکھا تو مجھ سے سوال کرنے لگیں لیکن میرے پاس جواب دینے کے لئے کچھ نہیں تھا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنا سب کچھ ہار گئی ہوں میں اتنے سالوں سے جو اللہ کی خاطر پردہ کر رہی تھی خدا کو کدھ کو چھپا کر اپنی ہمسفر کے لئے رکھ رہی تھی اس ایک رات میں ہی میرا سب کچھ لڑ گیا میں برباد ہو گئی میں بلکل چھپ ہو گئی تھی میرے پاس بولنے کے لئے کچھ نہ تھا میری ماں مجھ سے بار بار سوال کر رہی تھی لیکن میں ان کو کچھ نہیں بتا پا رہی تھی وہ دن میرے لئے کسی عزیہ سے کم نہیں تھا اگلے روز ایک بار فیر وہ آدمی ہمارے دہلیس پر کھڑا ہو کر میرے تین بال مانگ رہا تھا میری ماں نے اس کو ڈائٹ فٹکار کر بھید دیا کیونکہ وہ اس بار میرے بال نہیں دینا چاہتے تھیں لیکن نہ جانے مجھے ایسا کیا ہوا کہ وہ جیسے ہی میری دہلیس سے نیچے اترا میں نے اسے آوات دے کر روک لیا اور اس کو اسی پہر اپنے بال کاٹ کر دے دیئے میری ماں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی کیونکہ میں اس وقت اپنے ہوش میں ہی نہیں تھی اس کو بال دینے کے بعد میری ماں نے مجھ سے بہت سے سوال کیے اور مجھ پر چیخی چلائی گسا کرنے لگی کہ تم نے اس کو بال کیوں دیے لیکن سلطان معظم اس آدمی کو جب میں بال دے چکی تھی اس کے بعد مجھے ہوش آیا تھا لیکن اس سے پہلے مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہو سلطان شمشددین التمش نے اس لڑکی کی کہانی بہت غور سے سن رہے تھے وہ مزید کہنے لگی جس طریقے سے پہلے رات میرے ساتھ ہوا تھا کہ میں اپنا ہوش گواں بیٹھی تھی اور بینا کسی بھی پرواہ کیے بغیر اس پنڈیت کے پاس چلی گئی تھی دوسری رات بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا اور دوسری رات میں اپنے گاؤں کے بڑے کوئیں کے پاس پڑی ہوئی تھی میرے کپڑے جگہ جگہ سے فٹے ہوئے تھے میں جب اٹھی تھی تو میرے جسم میں ایک درد کے ٹیسٹ اٹھ رہی تھی مجھ سے بلکل چلا نہیں جا رہا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا جسے مجھے جانوروں کی طرح نوچا گیا ہو میرے وجود کو میری عزت کو تار تار کر دیا گیا وہ پنڈیت نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیا کرتا تھا رات کے پہر کہ مجھے علیم نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کے پاس پہنچ جاتی تھی لڑکی کے آنکھوں سے آنسو متواتن نیچے تیر رہے تھے جبکہ سلطان خود ان کی کہانی کو سن کر آبدیدہ ہو گئے تھے انہوں نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے کیا وہ اب بھی پنڈیت تمہارے پاس آتا ہے وہ کہنے لگے جی سلطان معظم وہ ہر بار ہماری دہلیس پر میرے بال لینے کے لئے آتا ہے اور میں بینا کسی بھی پرواہ کیے بغیر اس کو دو تین بال دے دیتی ہوں اور جب میں اسے بال دے دیتی ہوں اس کے بعد ہی مجھے ہوش آتا ہے کہ میں کیا کر چکی ہوں انہوں نے سارے بارداز لڑکی کی سنی اور کافی دیر تک وہ خود پریشان ہو گئے کہ ایسا وہ انسان کیوں کرتا ہے جس کی وجہ سے اس لڑکی کو ہوش نہیں رہتا وہ مزید کہنے لگے تمہارے ماں کہاں پر ہے وہ کہنے لگی میرے ماں میرے گھر پر موجود ہے وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہے میرا ابا بھی ہم لوگوں سے اب بات نہیں کرتا ان کے لئے ان کی عزت سب سے بڑھ کرتی اور میں اپنی اس گلتی کی وجہ سے اپنی عزت گما چکی ہوں ہمارے خاندان میں ابھی تک اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں لیکن جس طریقے کی میری حالت صبح صویرے اٹھنے کے بعد ہوتی ہے اگر مجھے صبح کے وقت کسی نے دیکھ لیا تو میرے خاندان بھر میں بہت بدنامی ہوگی میری منگنی ہو چکی تھی کچھ مہینوں بعد میری شادی ہے سلطان معظم مجھ سے انصاب چاہیے اس پنڈی سے پناہ چاہیے اس کا جب دل چاہتا ہے وہ میرے سا پاس آتا ہے اور مجھ سے میرے سر کے تین بال مانگتا ہے اور رات کے پاہر اپنی حوص کو بجھاتا ہے مر برباد ہو رہی ہوں سلطان معظم میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے کہ آپ بھر کسی کی مدد کرتے ہیں کہ ایسا بھی معاملہ کیوں نہ ہو آپ کسی کو بھی ایسے اکیلے تنہا نہیں چھوڑتے مجھے سندو پنڈی سے انصاب چاہیے کافی دیر تک سلطان خاموشی کے ساتھ اس لڑکی کی گفتگو کو سنتے رہے وزیر ان کے پاس ہی کھڑا تھا سب کو سننا تھا لیکن وہ ابھی کچھ بول کر سلطان کی نگاہوں میں خود پر قابو رکھنا پڑے گا ان کا صرف یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی روتے ہوئے ایک بار پھر سے نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی سلطان معظم یہ میرے بس میں ہوتا ہی نہیں میری ماں خود اس چیز کو لے کر پریشان ہے وہ تو دروازہ تک نہیں کھولنا چاہتی لیکن وہ پنڈیت ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور ہوتا ہے کہ مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر کے پاس آ رہا ہے میں اس سے پہلے دروازے پر کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگتی ہوں میں کچھ بھی کر لوں اس سے بچ نہیں ہی نہیں پا رہی میں کیا کروں بہت پریشان ہوں اگر میرے سسرال والوں کو اس بارے میں علم ہو گیا انہیں معلوم ہو گیا کہ شیخزادی ہو کر میں اپنی عزت گوا چکی ہوں تو لوگ میرے رشتہ توڑ دیں گے اور ساری گاؤں میں یہ بات فیل جائے گی سب لوگ یہی بولیں گے کہ میں ایک اچھی لڑکی نہیں ہوں میں نے اپنے باپ کی عزت کو راؤن دیا ہے میں بھی گناہ ہماری جاؤں گی اس لڑکی کی کہانی بہت دکھ بھری تھی انہیں اس پنڈیت پر بہت گسا آ رہا تھا کہ وہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے لیکن انہیں ایسے کہانی پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا وہ حیران بھی تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آئے اور سر کے تین بال لے لے اور اس کے بعد بال دینے والی لڑکی اس آدمی کے پاس خود چلی جائے ان کو اس وقت ایک کہانی بناوٹی بھی لگ رہی تھی لیکن جس طریقے سے وہ لڑکی اپنی کہانی سلطان کو سنا رہی تھی اور بالکل بھی بناوٹی انداز نہیں تھا وہ ایک سادہ انداز تھا جس کے اندر انسانی بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا انہوں نے ایک فیصلہ لیا اور اس لڑکی کے گھر کی طرف چل پڑے جبکہ انہوں نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس جیسی لڑکی ہی ان کو ابھی اور اسی وقت چاہیے اس کا قد اس لڑکی جیسا ہی ہو تھا اس کی رنگت بھی رخصار جیسی ہو سلطان کے حکم کے آگے وہ فوراں ہی سر جھکا گئی اور ایسی لڑکی تلاش کرنے کے لئے نکل پڑے جبکہ سلطان شمشدین التمش پیدل ہی اس لڑکی کے گھر کے جانب چل پڑے اس لڑکی سے بہت سی باتیں کر رہے تھے لیکن وہ خاموشی سے سر جھکا کر ان کو جواب دیے جا رہی تھی ان کو اس لڑکی سے بہت اپنایت سی محسوس ہو رہی تھی ایک تو وہ اس سے پورے گاؤں کے مسلمان کرنا چاہتے تھے اور اینی اسی وقت انہیں ایک مسلمان ٹکرا گیا اور وہ بھی ایک شیخ زادی ان کا دل اس لڑکی کی جانب سے بہت خوش تھا لیکن اس کے ساتھ ہوئی عذیتناک کہانی کی وجہ سے وہ اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتے تھے سلطان سمشدین التمش لڑکی کے گھر کے پاس آگے وہ گھر بہت چھوٹا تھا چھوٹا سا برامدہ چھوٹا آنگن اور ایک کمرے پر مشتمل وہ گھر ان کی پوری کل کائنات تھی سلطان سمشدین التمش کافے دیر تک اس گھر کے اندر بیٹھے رہے اور اس کی ماں سے گفتگو کرتے رہے اور اس ونڈیت کے بارے میں ساری جانکاری لیتے رہے تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کا باپ بھی آ گیا اور سلطان کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا لیکن جلد ہی اپنی حیرت پر قابو پا کر اس نے دریافت کیا تو سلطان نے اس آدمی کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ اپنی بات سمجھائی ان کے بولنے کا انداز ان کے سمجھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہ آدمی جو اپنی بیوی اور بیٹی سے بدزن ہوتا جا رہا تھا اس نے فوراں ہی بے ساختہ اپنی بیوی اور بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور ان کا ساتھ دینے پر امادہ ہو گیا تھوڑی دیر انتظار کے بعد وزیر ایک لڑکی کے ساتھ ان کے گھر کے اندر داخل ہوا وہ لڑکی بلکل رخصار کی جتنی لمبی اس کی رنگت جیسی ہی تھی انہوں نے رخصار کی جانب دیکھتے ہوئے حکم دیا کہ اپنا ایک لباس اس کو دے دو رات کے پہر جب وہ آدمی آئے گا تو تمہیں کمرے میں بند ہوگی باہر سے تمہیں تمہارے کمرے کے اندر تالہ لگایا جائے گا اور جب وہ آدمی اس لڑکی سے بال مانگے گا تو اپنے بال نہیں بلکہ ایک گدی کے بال دے گی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وہ ایسا کیا کرتا ہے جس کے وجہ سے تم بے قابو ہو جاتی ہو سلطان کے اس منصوبے کو سن کر سب لوگ ہی متاثر ہو گئے اور فوراں ہی سلطان نے گدی کے بال بھی منگوا لئے تھے اس لڑکی کو اس گھر کے اندر چھوڑ کر وہ باہر آ گئے تھے ان نے پورا دن گاؤں میں گزار دیا تھا شام کے پہر وہ آدمی جو ہندو پنڈت تھا وہ رخصار کی دہلیس پر ایک بار پھر آ گیا تھا لیکن اس سے پہلے رخصار کی ماں نے اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جب وہ ان کی دہلیس پر آیا تو فوراں ہی لڑکی جو وزیر اپنے ساتھ لایا تھا اس پنڈت کے پاس آ گئی رخصار اس کو سب چیزیں سمجھا سمجھا چکی تھی کہ اس کو کس طریقے کا رویہ اختیار کرنا ہے اس نے اپنے طریقے سے رخصار کو سمجھا کر اس سے بال مانگے تو اس نے بنا کچھ سمجھے اور بولے گدی کہ وہ تین بال اس آدمی کو دے دئیے تو بال لے کر وہ آدمی ایک پل وہاں نہیں رکا اور وہاں سے چلا گیا جبکہ کمرے کے اندر موجود رخصار باہر آنے کے لئے تڑپ رہی تھی سلطان بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر بعد جب وہ آدمی اس کے گھر سے تھوڑی دور چلا گیا تو رخصار تھنڈی ہو کر زمی دوز ہو جگی تھی فوراں ہی اس کی ماں نے اس کو ہوش دلایا اب ان سب کو رات کا انتظار تھا آدھی رات ہوتے ہی سلطان کے حکم سے وہ لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی اس منڈت کے پاس جانا شروع ہو جگے تھی اس کے پیچھے ہی سلطان اور وزیر اور ان کے سپاہی اور وہ لڑکی رخصار خود بھی جا رہی تھی وہ لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی وہ بلکل ہوش میں تھی کیونکہ اس نے اپنے سر کے بال نہیں دیے تھے اس کو سب کچھ معلوم تھا وہ وہاں پر جا رہی تھی اور کیا ہو رہا تھا وہ لڑکی جب اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر اس پنڈت کا حجرہ تھا سب لوگ ہی سامنے ہوتے اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے رخصار کی تو باقاعدہ چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی جبکہ سلطان شمشدین التمش بھی ماتے پر بل ڈالے سامنے کے منظر کو دیکھ رہے تھے وہ پنڈت بیچ میں بیٹا ہوا تھا اور اس کے عیدگرد بہت سے دیے رکھے ہوئے تھے ایک بنا آنکھ کی گڑیا اور بہت سی راک آس پاس پڑی ہوئی تھی کراس کے نشان بنے ہوئے تھے اور وہ آدمی آنکھیں بند کیے ایک انسانی کھوپڑی پر پڑھائی کر رہا تھا سلطان اور اس کے ساتھ موجود سپاہی وزیر سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ وہ آدمی رخصار پر کالا جادو کرتا تھا اس کے بالوں پر کالا جادو کر کے اسے اپنے قابو میں کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ بغیر بلائے اس آدمی کے پاس پہنچ جاتی تھی اور وہ آدمی اس کے ساتھ گلتکاری کر لیتا سلطان نے اشارے سے اس لڑکی کو اندر جانے کے لئے بولا وہ لڑکی خوفزدہ نظر آ رہی تھی لیکن سلطان کے آس پاس کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ فوراں ہی اندر چلی گئی اور بلکل ایسا ہی رویہ اختیار کر رہی تھی جیسا جیسا اسے رخصار نے بتایا تھا وہ پنڈت کے پاس جا کر بیٹھ گئی لیکن اس نے اپنا سر اس کی گود میں نہیں رکھا اسی وقت اس پنڈت نے اپنی لال سرک آنکھیں کھول کر اس لڑکی کی جانب دیکھا اور بے ساختہ وقت دوسرے دور ہو گیا اور گھبراتے ہوئے کہنے لگا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو جبکہ اس لڑکی کے اندر بولنے کی تک کی سکت باقی نہیں تھی اس آدمی اور وہاں کے ماحول کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی لیکن جو جی جو چیز سلطان نے اس کو سکھائی تھی اس کو اس پر عمل کرنا ہی تھا بینہ ڈرے انداز میں اس پنڈت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی میں تو آپ کے پاس آئیں ہوں آپ نے ہی تو مجھے بلائیا ہے اس کی آواز رخصار کی آواز سے مختلف تھی پنڈی سمجھ چکا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا وہ جیسے ہی بھاگتا اس سے پہلے سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور نہ اسی وقت اسے بندی بنا لیا سلطان شمشدین التمش حیران تھے کہ کوئی شخص اپنی حوث بجانے بجانے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا ہے انہیں خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا انہوں نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور گراتے ہوئے پوچھنے لگے کب سے گھٹیا کام کر رہے ہو کتنی بہن بیٹیوں کی زندگی برباد کیے تم نے اور کیوں کیا تم نے ایسا جبکہ وہ آدمی سب کی جانب دیکھ کر بہت برے طریقے سے خفزدہ نظر آ رہا تھا وہ کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا وہ کسی بھی طور پر بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن سلطان کے سپاہیوں نے اس کو اس طریقے سے قابو کیا ہوا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک انچ بھی ان کے شکنجے سے ہل پائے انہوں نے فوراں ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ملون شخص کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے کیونکہ یہ سچ نہیں بتا رہا تھا سننا تھا کہ وہ آدمی رٹو توتے کی طرح شروع ہو گیا وہ مسلمانوں سے کھار کھاتا تھا اس گاؤں میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے اور ان کی بہن بیٹیوں کی عزت کو خراب کرتا ہے صبح ہونے سے پہلے ان کو گاؤں کی ندی یا کوئیں کے پاس فیک دیتا ہے کئی دنوں سے میرے کانوں میں رخصار کی باتیں آ رہی تھیں کہ گاؤں میں ایک شیخ زادی موجود ہے جس کو آج تک کسی بھی نامعلم شخص نے نہیں دیکھا تو میں نے اس دن ہی منصوبہ بنا لیا تھا کہ میں شیخ زادی کو بیابرو کروں گا اس کے کپڑے فار کر اس کو ندی کے قریب فینک دوں گا میں اس کو یہاں پر لاتا ضرور تھا لیکن صرف جسمانی تکلیف دینے کے لئے میں نے کبھی بھی رخصار کے ساتھ بدکاری نہیں کی بس اس کے کپڑے فار کر میں ندی یا کوئیں کے پاس فینک دیتا تھا میں اس کے بالوں پر کالا جادو کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ میرے قابو میں آ جاتی تھی اور یہاں پر بنا کسی کا بے ہوش کیے بغیر دوڑی چلی آتی تھی سلطان نے جب یہ سارے باتیں سنی تو اگلے روز ہی انہوں نے بیج گاؤں کے اندر اس پندیت کو بندی بنا لیا اور ساری کہانی پورے گاؤں کی گوشت گزار کر دی کہ تمہارا پندیت اپنی آنا کو پورا کرنے کے لئے مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا گناہ کر رہا تھا لیکن مسلمانوں کا اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنے بندے کی حفاظت خود کی اور اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی یہ بات سن کر سب لوگ اس پندیت کو نفرت بڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے لانت دینے لگے اور بہت سے ہندووں نے این اسی وقت سلطان شمشد دین التمشق کے امراہ اسلام قبول کر لیا اور ان کا جو خواب تھا وہ عادہ پورا ہو گیا اور اسی لڑکی کے انصاب بھی مل گیا تاکہ کہ سلطان نے اس آدمی کو معافی نہیں دی تھی بلکہ اس کا سر دھڑ سے جدہ کر دیا تھا اس واقعے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو چیزیں ہمیں نظر میں آ رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہوتا ہے ہمیں ہمیشہ ہی کچھ ایسے کرنا چاہئے تاکہ ہم اس رات تک آرام سے پہنچ جائیں انسان کی سمجھ بوجھ اس کو بہت آگے تک لے جاتی ہے